یہ قصہ سناوں میں آج سے تیس سال پہلے کا قصہ ہے لکھنو میں ندوت العلماء نے پچاسی سالہ جشن بنایا سیلیبریشن کیا تو ندوہ والوں کاربوں سے بہت تعلق ہے تو بہت علماء آئے ہوئے اس میں اردن کے ایک بڑے علم آئے ہوئے وہ دیوبن ہو کر لکھنو گئے تو وہ دیوبن جب آئے تو ہمارے ان کے بہت گہرے تعلقات ہو گئے بڑے علم تھے وہ خیر وہ وہاں گئے پیچھے سے دعلم دیوبن سے بھی پنرہ اسات ازا مد دعلم نے بھیجا اس میں شرکت کے لئے اس میں میں بھی گئے تو اسٹیج پر پہلی دو سفوں میں عرب علماء تھے اور باقی ہم لوگ پیچھے تھے تو وہاں جلسے میں بری طرح سے فٹو گراہ بھی ہو رہی تھی ہم دے پس تم دبیشے بیٹھے تھے ہو رہا تھا اور عربوں کے ہاں جائے جائے وہ بڑے شوق سے فٹو کھینچوہ رہے تھے پھر وہ جو عالم دیوبن سے گئے تھے میرے ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ حدیثیں جانتے ہیں بخاری کی حدیث میں اس کی ممانعت ہے اور آپ بڑے شوق سے فٹو کھینچواتے ہیں تو انہوں نے فوراں کہا کہ یہ کیمرے کا فٹو حرام نہیں ہے ہندو جو مورتیاں بناتے ہیں یہ صورت حرام ہے تو میں نے ان سے پوچھا یہ فرق کیوں ہے کہنے لگے مورتیوں کی پوجہ ہوتی ہے اور کیمرے کی فٹو کی پوجہ نہیں ہوتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی اثر کے بعد میں نے کہا شیخ آو چلو تفریح کر گیا ہے تو میں لکھنو میں پہلی مرتبہ آ گیا تھا وہ ندوے کے پاس نے ایک بڑا دریہ گھومتی ندی چلتی ہے اس کے پول سے جب میرا رکشہ آگے گزرا تو دائیں ہاتھ پر ایک چٹائیاں بان کر کے ایک ٹیمپریری مندر بنا ہوا تھا اب تو وہاں باقاعدہ مندر ہے اس وقت وہ ٹیمپریری مندر بنا ہوا تھا درکشہ میں جاتے ہیں میری نظر پڑی دی تو میں نے شیخ سے کہا شیخ آو چلو تفریح کر کے آئے اور میں ان کو لے کر کے میں نے وہیں کھڑا کر دیا مندر کے سامنے ہے میں ان کا شوف شیخ ہاگا سورہ مجسمہ ہم سورہ شمسیہ شیخ دیکھو یہ مرتی ہے یا کیمرے کا فوٹو ہے دیکھا کہنے واللہ سورہ شمسیہ خدا کی قسم یہ تو کم کیمرے کا فوٹو ہے تب میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ اسلامی ملک میں رہتے ہیں آپ کو کیا پتا کہ دنیا میں کیا کیا پوجہ جاتا ہے اب تو یہی کیمرے کے فوٹو یہ سارے ہندو پوچھتے ہیں گھروں میں بھی یہی فوٹو ہیں بسوں میں بھی یہی فوٹو ہیں انہی پر دیئے جلتے ہیں انہی پر پول ہار چڑتے ہیں میں نے اس کے بعد دیکھا کہ وہ پہلی دوسری سپنے نہیں بیٹھے ہمارے سارے تیسری چوتھی سپنے بیٹھتے تھے اور رمالیوں کیچ کر بیٹھتے تھے ہر انہی پھر نہیں جید фотی موسیقی